اے گائز نام کرن جی ہاں نام کرن شو تو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں گی جی ٹی وی کا پاپلر سو میں سے ایک رہا یہ شو نام کرن جہاں پر آپ کو جائن امام اور ساتھی ساتھ ان کے اپوزٹ نظر آئی تھی ہے دیتی راٹھار جی ہاں دونوں کی جوڑی بہت ہی زیادہ فیمس ہوئی تھی شو سے لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی یہ جوڑی جہاں پر نیل اور ابنی کا کیرکٹر دونوں نے پلے کیا تھا جی ہاں نیل کے کیرکٹر میں جائ راٹھار پلے کر رہی تھی دونوں کی جوڑی کہ اگر بات کرے تو نیل اور ابنی کو لے کر آج بھی فیانس بہت زیادہ ایک سیٹڈ رہتے ہیں اور ان کی مانگ کر رہے ہیں ان کی دیمان بہت ہی زیادہ ہے جی ہاں نام کرن کے سیزن ٹو کی دیمان بہت ہائی ہے اگر بتا دیں آپ کو ایسے میں بہت زور و سورے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت ہی جلد اس شو کا سیزن ٹو سٹارٹ ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں جی ٹی وی بھی اپنے پاپلر شو کی سی زیادہ دیکھا جا رہا ہے سو ایسے میں اس شو کا سیزن ٹو کب آئے گا اسی خبریں تو لمبے ٹائم سے چل رہی تھی لیکن فائنلی اسی حبر آ رہی ہے کہ اس شو کی سیزن ٹو پر ورک کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس شو کی کاسٹنگ چل رہی ہے اور ایسا ہے تو پھر کون آنے والا اس شو میں نظر کون ہوگا لیڈ ایکٹر کون ہوگی لیڈ ایکٹرس یہ سوال سب سے پہلے اٹھتے ہیں فیانس کے دلوں میں سو ایسے قیاس لگا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد آپ کو یہاں پر نیل اور اونی کی جوڑی ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گی اور نیل اور اونی کی کیرکٹر میں کوئی اور نہیں بلکہ جان امام اور ان کے اپوزیٹ اٹھتی راٹھ اور ہی دیکھنے کو ملے گی اپنی کمنٹس کے ذریعے آپ ضرور بتائیے گا کہ لیڈ ایکٹر اور ایکٹرز کے رول میں آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں کیا نیل اور اونی کے کیریکٹر میں آپ انہیں ہی دیکھنا چاہتے ہیں جنہیں آپ نے پسند کیا تھا پہلے ہی جو یہاں definitely فانس اگر بات کریں تو فانس انہی کیریکٹر کو دیکھنا چاہیں گے سیجن فرشٹ کے کیریکٹر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا وہیں اگر بات کریں سیجن 2 آخر سٹارٹ کب ہوگا تو بتا دیں ایسی صرف خبریں آ رہے ہیں نہ ہی کوئی آفیس ایڈی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اور کہ سچائی ہے تو آنے والے ٹائم میں پتہ ہی چل جائے گا چل سے زلد پرومو بھی ریلیس ہو جائے گا اگر سچ میں کاشٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو پرومو سٹارٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اپنی ایکسائنمنٹ ویڈیو اگر اچھا لگے ہو تو پھر لائک شیئر کرنا نہ بھولنا and thank you for watching